جھنگ سے چودری شاکت علی نسرت کے مطابق ڈی سی جھنگ کے حکم پر نئے تائنات ہونے والے اسسٹن کمیشنر احمد پور سیال دلاور خان کی دبنگ کاروائی جاری ہے بند سیری نظام کا جائزہ لینے سی او میونسپل کمیٹی گڑھ مہراجہ تاریخ چاوید کے ہمراہ گڑھ مہراجہ محلوں میں پہنچ گئے جس پر کاروائی کرتے ہوئے فوری سکر مشین کے ساتھ صفائی ستھائی کا کام شروع کروا دیا گیا ان کے ہمراہ خضر خان بلوچ اور دیگر عملہ بھی موجود تھا اس موقع پر اسسٹن کمیشن دلاور خان نے ایک بیان میں کہا کہ سوائی ستھائی کرنے والا عملہ اپنا قبلہ درست کر لے کسی سے کوئی رہایت نہیں کی جائے گی نزاکت علی چوہان کی ریپورٹ کے مطابق تھانہ سٹی کی حدود ایم بلوک میں دندہاری ڈکیتی کی واردہ تین موٹر سائیکل سوار مسلح ڈاکو لیکٹرک سٹو سے چھے لاک سے زائد نگتی لوٹ کے فرار ہو گئے ڈکیتی کی سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ تین موٹر سائیکل سوار آتے ہیں ایک موٹر سائیکل سوار باہر کھڑا رہتا ہے دوسرا ڈاکو اسلے کے اندر داخل ہوتا ہے ایک ڈاکو نے سیدھا فائر کیا جو قسمت سے کسی کو نہ لگا جس کے بعد دونوں ڈاکو سٹوز پر موجود مالک اور دیگر عملے سے اسلے کے زور پر ایک شاپر میں چھے لاکھ روپے سے زائد نگتی لوٹ کے فرار ہو جاتے ہیں پولیس مصروف ترتیش ہے بریکنگ نیوز دیں آپ کو ریپورٹر اجمل خوکر کے مطابق مولتان بھاولپر چوک مولتان مدفرگر روٹ پی پی ایس سو انگوہر پیٹرول گیارہ بجے رات ڈیزل کا ریٹ بڑھا دیا مولتان شریف میں کالا قانون لاکو حکام خاموش نواشائی بن کر رہ گئے ٹرانسپورٹرز کو دن دہارے رات ڈاکو لوٹ رہے ہیں جناب سپیشل میجسٹریٹ گمشودہ اگر سپیشل میجسٹریٹ کے بارے میں معلوم ہو تو ون فائف نمبر پہ اطلاع دیں خبر دی منڈی پہودین سے تحصیل ریپورٹر سعید خان کی مطابق منڈی پہودین آپ کو بتائیں کہ تھانہ گوٹران کے علاقے 33 چکمیں مخالفی نے اندرد ان فائرنگ کر کے دین افراد کو زخمی کر دیا قتل ہونے والے افراد میں سرور کاسم اور فسنی اور ارائی شامل ہیں ایک ماہ قبل ہی بچوں کی لڑائی کی وجہ سے دو بھائی سو میں چار افراد قتل ہوئے تھے اس دشمنی کے نتیجے میں آج پھر تین افراد کو قتل کر دیا کیا ہے پولیس کی بھائی نفری جائے وقعہ پہ پہ پہنچ گئی ہے ملزمان موقع سے فرار ہو گئے ہیں ڈی پیو ساجد خوکر موقع پہ پہ پہنچ گئے ہیں ڈی پیو ساجد خوکر کا کہنا ہے کہ علاقے کی ناکبندی کر دی گئی ہے ملزمان کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا خبر دین اور شیرف فروز سے بے اوچی منظور ملک کے مطابق ڈیٹھ سال قبل محبت سے محروم ہونے والے جوڑے نے غربت کی زندگی گزانے پر مجبور تحفظ کا مطالبہ خبر کے مطابق ساجن لاکھوں اور زویا باسی جو کہ بحریہ سٹی کے نواہی گاؤں صدیق لاکھوں میرے حائش پذیر ہیں بحریہ سٹی میڈیا سینٹر میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دو سال قبل میں گھنبٹ کے رہواسی زویا عباسی سے میرے شادی ہوئی جس کی وجہ سے میرے شوہر کے رشتہ داروں نے میرے خلاف اخواہ کا جھوٹا مقدمہ درش کر آیا جو انہوں نے کہا کہ زبردستی میرے خلاف بیان دلوایا اب میری بیوی میرے پاس آئی اور مجھ سے خوشی اور خوش ہے برادران نعیم عباس نکاش عباس مقصود راشد والقلام سروے عباس ہمیں قتل کرنا چاہتے ہیں جس سے مالی جان کو خطرہ ہے انہوں نے دیگر حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ کاروائی عمر میں لائی جائے مذکورہ افراد کے خلاف کاروائی کی جائے اور تحفظ فرہم کیا جائے خبرد سلام علی سے جہاں پہ ملک محمد نواز کوکر کے مطابق ایک سلام علی اور کے دنواح میں خارڈ ڈیلروں نے یوریا خارڈ کی فروخت مکمل طور پر بند کر دی اور یوریا خارڈ کی زخیرہ کر لیا اس سے قبل بھی یوریا خارڈ بلیک میں ڈبل قیمت پر فروخت کیا جا رہا تھا تاہم اب یوریا خارڈ کی فروخت مکمل طور پر بند کر دی گئی ہے یوریا خارڈ نہ ملنے کے باعث کسان خصوصاً گندم کی کاشتکار بہت پریشان ہیں یوریا خارڈ کی ادم دستیابی کی وجہ سے روان سال گندم کی عوست پیداوار میں کمی کا خچائے جس سے گندم کا بہران پیدا ہو سکتا ہے